انڈیا کا انڈیپینڈس ڈے جو ہے وہ اس طرح منایا گیا ہے کہ دبائی میں ٹھیک ہے اور سڈنی میں بھلا ہاتھا گئے یہاں تک کہ سپیس میں بھی انڈیا کے جنڈے لگائے گئے ہیں سوطنطرتہ دیوس کے موقع پر پاکستان سے لے کر دنیا کے الگ الگ حصوں میں بھارت کی آزادی کا جشن منایا گیا ہے وہاں پہ اگر دبائی کی بات کریں انہوں نے سیلیپریشن کی ہے انڈیا کی انڈیپینڈس ڈے پندرہ آگست کی پراپر ناصیر سیلیپریشن کی ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک میسیج دیا پوری دنیا کو جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ہماری بھی ازادی کا دن گزرا چودہ آگست اس کے اوپر تو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو نہیں آیا میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو میں نے تو ابھی تک کوئی نہیں دیکھی سوشل میڈیا پہ ایسی سگر پولیٹنگ ویڈیو بھارت جو ہے وہ دیرے دیرے تمام مسلم ورڈ کے بڑا قریب ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں انڈیا کا انڈیپینڈس ڈے کس طرح سے سیلیپریشن کیا گیا کیا کہیں ہماری انڈیپینڈس ڈے پہ کوئی نہ کوئی میسیج چھوٹا سا ویڈیو ریکارڈ کر گئے اس کا افسوس ہے اس کا افسوس ہے کہ مسلم مالک ہے اور ایک ہمارا دشمن بھی ہے اور ہمسائے ہیں اس سے سیلیپریٹ کر رہے ہیں اور وہ غیر مسلم بھی ہے اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے تو یہ تو افسوس کی بات اگر دبائی کی بات کریں انہوں نے سیلیپریشن کی ہے انڈیا کی انڈیپینڈس ڈے پنتھر سیلیپریشن کی ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک میسیج دیا پوری دنیا کو جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہماری بھی ازادی کا دن گزرا چودہ آگست اس کے اوپر تو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو نہیں آیا انڈیا کے ساتھ بہتر ریلیشن بہتر ریلیشن اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ سعودیہ تیل کا کر رہی ہے وہ انڈیا سے کر رہی ہے بزنس میں کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ تو فائدہ جس سے ملتا ہے تو انسان کے ساتھ سیلیپریٹ کرتا بھی ہے نہیں سیلیپریٹ کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر پاکستان میں لیٹس پوز اگر پاکستان کا چائنہ کے ساتھ جیسے بزنس چال رہے ہیں اچھے ریلیشن ہیں یہاں پہ اگر چائنہ کے حوالے سے کوئی ڈے سیلیپریٹ کیا جاتا ہے لوگ اسے ایشو نہیں رکھیں گے لیکن اگر انڈیا کے حوالے سے ادھر آپ بزنس چال بھی رہے ہیں اچھے ریلیشن بھی آپ کو لگتا ہے پاکستان میں انڈیا کے حوالے سے کوئی سیلیپریٹن کر سکتا ہے نہیں سیلیپریٹن نہیں کر سکتا ہماری ایک تو پروپر انسی تسل بھی ہے ایک دشمنی بھی ہے لیکن سعودیہ کے اس طرح نہیں ہے سسنم ان کے ساتھ ہمارا پارٹیشن ہوا ہماری تو بڑی لگتی ان سے دہر پہ دشمنی بھی ایک بارڈرس میں ہے اور ساتھ بھی ہم سائے بھی ہیں لیکن سعودیہ کے سسنم نہیں ہے سعودیہ ایک بزنس پوائنٹ آفیسی چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بزنس سب سے زیادہ تیل جو ہے ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے سب سے زیادہ بزنس سعودیہ کو وہ دیتی ہے تو اس کو پریفر کرتا ہے وہ ہمیں بھی کرتا ہے ایسے مسلمان کے کنٹریز ہیں ان سے بھی فائدہ ہے ہماری فوجیں ادھر یوز کرتے ہیں ایسے ہماری انڈپینڈنس دے پہ کوئی نہ کوئی میسی چھوٹا سا ویڈیو ریکارٹ کرتے ہیں میسی تو کرنا چاہیے تھا اس کا افسوس ہے اس کا افسوس ہے کہ مسلم ممالک ہے اور ایک ہمارا دشمن بھی ہے اور ہم سائے ہے اس سے سیلیویٹ کر رہا ہے اور وہ غیر مسلم بھی ہے اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ اسے کرنا چاہیے یہ کنسپٹ کیوں نہیں نکال دیتے کہ غیر مسلم یہ وہ ادھر تھوڑا ادھر ادھر آنے یہ آپ کو نہیں لگتا یہ کنسپٹ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر ایک کو اجازت ہے اپنی عبادت کرنے کی عبادت اور خاص اور مسلمانوں کے لئے یہ سکھایا گیا ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی اپنی عبادت کا آپ اپنی عبادت کرتا ہے وہ کرے لیکن جو پاکستانی ہو پاکستانی ہے اس کو ہمارے اسلام میں بھی ہمارے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ اس سے آپ تنگ چاہ رہے ہیں اسے تلوار کی نوک پہ اسلام قبول کروائے ہیں ایسی چیزیں کو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم علیدہ ہوتے جا رہے ہیں ہم جو کوری دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں کیا اس کی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ وہ ہماری اپنی ریزن ہے کہتے ہیں نا جیسے عوام ویسے حکمران یہ چیزیں تو مثال دی ہوئی ہے نا تو ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ خیر کریں ہمیں معاف فرما دیں اور معافی مانگنی چاہیے سب سے پہلے ہر عوام کو معافی مانگنی چاہیے لیکن دوسرے کنٹری سے بار بار ایڈ نہیں مانگنی چاہیے ٹریڈ کرنی چاہیے ہم بار ایڈ کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت سے زخائر دی ہوئی ہیں بس ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے پاکستان کے لیے درائیور چاہیے باس کا ڈرائیور چاہیے جہاز کا ڈرائیور چاہیے نا جیسے وزیراعظم ایسے کہہ لیں وہ میں ڈرائیور کہہ رہا ہوں لیڈر چاہیے ایک اچھا ڈرائیور چاہیے جو ایک پاکستان کو چلا سکے ان کو اپنی کرسی کی بڑی ہوئی ہے اور یہ عوام کا خیال بلکل نہیں ہے کیونکہ عوام کو بھی اپنا خیال نہیں ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا جی بھئی تمام اسلامی کنٹریز جنائیٹیڈ ہے او آئی کنٹری اپنے مفادات کے لئے چل رہا ہے ہر کنٹری کو جان پہ اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ریلیشنشی بچھا رکھتے ہیں انہی کے ساتھ ان کی مطلب ہر چیز ہے لیندین انہی کے ساتھ ہے تو اب جیسے کہ سب کو پتا ہے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں پاکستان تو الٹا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے الٹا جن کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں بھی صحیح وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو دبائی کو ہمارے طرف کون سے جو ہمیں مفادات انہیں نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے ہمارا فلیک شو کرنا تھا لیکن ہم تو ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں نا یوئی کی بات ہو یا ترکی کی بات ہو یا جتنے بھی اسلامی کنٹری ہم کہتے ہیں جی مسلم امہ یونائٹیڈ مسلم امہ ہم سب ایک ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی اس کی کیا آپ کے خیال میں وجہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اور بھڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کا فلیک بلکل اگلے تین ڈیسپلی کیا گیا مطلب جو ان کے انڈپینڈنس ابھی جو دنیا میں چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جس سے فائدہ ہوگا انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے ہی سیم چیز ہے اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ پہلے اپنی اکونومی کو ڈیویلپ کریں یہ چیز اور پھر اپنے اپنے آپ کو پہلے اوپر لے کے آئیں گے تو ملے گی یعنی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے ہیں کہ آپ کی ویلیو اور یہ جو پچھلی سوچے چل رہی ہیں کہ یہ مسلم ہے نون مسلم ہے وہ اب کوئی نہیں مانتا دنیا ہی ہے ہر جگہ یہ ختم ہو رہا ہے اب انٹرس چلتا ہے جہاں پہ انہیں کچھ ملے گا انہوں نے وہیں پہ کچھ کرنا ہے انڈیا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یو اے ہو یا دوسرے مسلم کنٹری ہوں ان کی بڑی انویسمنٹ بھی چلتی ہے ان کے بڑے پروجیکٹ بھی چلتے ہیں پاکستان ہمیشہ فیور کرتا آیا ہے جی یو اے ہمارا اسلامی کنٹری ہے ترکی ہمارا اسلامی کنٹری ہے لیکن جس طریقے سے ابھی وہ سائیڈ پہ ہو رہے ہیں یا اس طرح کے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کل کو ہم یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے وہ تو ہمارا مسلم برادر ہے بالکل ایسے ہی ہے جو انڈیا کیا کر رہے ہیں انڈیا انہیں وہ ادھر انویسمنٹ کرتے ہیں وہ انہیں دے رہا ہے پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں پہلی جبکہ ہمارے پاکستان کے اگر منیسٹر یا کوئی بھی پرائیمنیسٹر وہاں پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے پیسے ہمیں ہی آتے ہیں وہ سارے مانگنے لگتے ہیں دیکھیں ان کو پاکستان میں سو فیس اندوکسان اگر انویسمنٹ کرتے بھی ہیں ان کی وہ بھی ڈوب جانے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر سے سائیڈ پہ ہو الٹا ان کو پتا ہے کہ ہمارے مانگنے آیا ہے جو انڈیا ہے وہ ایک پاور ملاقا ہے اس کے بارے پاکستان کا پہنچتے ہیں پاکستان بھی اسلامی مومالک کے اندر کس کی مانگنے والا ملک آگیا تو اس کے اوپر وہ کیا کر سکتے زیادہ زیادہ ہم اپنے منارے پاکستان پر جنڈہ لگا لیتے ہیں تھوڑے سے فائر ورکس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمال ہو گیا جی اپنی دنیا میں ورث بناؤ پہلے ورث بنے گی تو پہ یہ سارا کچھ چلے گا نا ایسے ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے ملک کے اندر ہی سارا چیزیں ہو رہی ہیں کرزہی آپ کا ملک ہوا ہوا ہے سارا اور آپ کہہ رہے کہ آپ کے جنڈے باہر سپیس میں لگیں گے شکر کریں کہ پاکستان میں لگا رہے ہیں یہ در جو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اس پر آپ اپنا خوش ہو جائے کریں گے سپیس والا کام تو چھوڑ دینا کہ مجھ خلیفہ پر انشاءاللہ ٹائم آئے گا کبھی جب پاکستان ترقی کرے گا اس لیول پر پہنچے گا جو ابیدہ کا ہمارا جو ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے جب تک ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہمارا کچھ نہیں بن سکتا ہے